ایک ایسا رہشت جو آج بھی انسلجہ ہے ایک ایسی جگہ جس کو اگر سمندر کا بلیک ہول کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا ایٹلانٹک اوشن میں موجود یہ فلوریڈا سے برموڈا برموڈا سے پیوریٹوریکو اور واپس فلوریڈا تک بننے والا ایک موت کا ٹرائنگل ہے اس ایریا کو برموڈا ٹرائنگل کہا جاتا ہے اس ٹرائنگل کا ایریا آٹھ لاکھ سکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے میری کیلیسٹی نام کا ویاپارک جہاز چار دسمبر اٹھارہ سو بہتر کو برموڈا کے پاس سے گزرنے پر اچانک سے غائب ہو گیا کچھ دن بعد یہ جہاز برموڈا سے کچھ دوری پر ایٹلانٹک اوشن کی گہرائی میں پایا گیا پہلے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس جہاز کو سمندری لٹیروں نے لوٹ لیا ہوگا لیکن جہاز کے ملوے کو دیکھنے پر پتا جاتا ہے اس میں سارا کیمتی سامان موجود ہے لیکن اس جہاز کے کرو میمبرز غائب ہیں اسی طرح اٹھارہ سو اکیاسی میں ایلین آسٹن نام کا جہاز جب اس راستے سے گزرا تو وہ بھی اچانک سے اپنے کرو میمبرز کے ساتھ غائب ہو گیا مو جولائی انیس سو پیتالیس کو دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ کی یو ایس نیوی کا کمانڈر تھامس اپنے دس میمبر کی ٹیم کے ساتھ اس علاقے کی طرف اڑان بھرتا ہے تب برموڈا کے پاس سے گزرنے پر اس کا کانٹیکٹ اپنے بیس اسٹیشن سے ٹوٹ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پلین پوری ٹیم کے ساتھ سمندر کی آغوش میں سما جاتا ہے امریکی سرکار تھامس اور ٹیم کو ڈھوڑنے کے لیے دس دن کا سرچ آپریشن چلاتی ہے لیکن ان کو اس پلین کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا اور نہ ہی کسی کرو میمبر کا کوئی پتہ لگتا ہے ٹھیک پانچ بہینے کے بعد یو ایس نیوی کے پانچ ٹارپیڈو بومبر ائرکرافٹ میامی سے روٹین ٹریننگ کے لیے نکلتے ہیں اس دن آسمان صاف تھا دور دور تک کسی بھی طوفان کے آنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا لیکن برموڈا ٹرائنگل کے پاس سے گزرنے پر آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور سمندر میں طوفانی لہرے اٹھنے لگتی ہیں اچانک سے وہ پانچو ائرکرافٹ یو ایس نیوی کے رڈار سے غائب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ رڈار پر دکھائیں نہیں دیتے وہ پانچو ائرکرافٹ اور اس میں موجود چودہ کرو میمبر ایک ساتھ کہاں غائب ہو گئے اس وقت ورڈ وار کو ختم ہوئے چند مہینے ہی گزرے تھے اس لیے یو ایس نیوی کا پہلا شکتہ شاید دشمن نے ائرکرافٹ کو مار گرایا اس لیے یو ایس نیوی نے ان کی تلاش کے لیے ایک ائرکرافٹ کو بھیجا کوئی سراغ ملا ایسی کئی حادثیں اس علاقے میں ہو چکے ہیں تین جولائی 1947 فلائٹ نمبر سی فیفٹی فور کے پائلٹ نے برموڈا کے اوپر سے پلان بھرتے وقت پلین کا کنٹرول کھو دیا اور کریش ہو گیا تیس جنوری 1948 کو جی اے ایچ این پی سٹار ٹائگر اپنے چھے کرو میمبر اور ستائیس پیسنجر کے ساتھ برموڈا سے لاپتہ ہو گیا سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نانسا کا ہول ٹیلیسکوپ بھی برموڈا ٹائنگل کے اوپر سے گزرنے کے وقت کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے اسی میستیریوس ہونے کی وجہ سے برموڈا ٹائنگل پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ اپنے اوپر سے نکلنے والے پلین کو اور قریب سے گزرنے والے جہازوں کو نگل جاتا ہے برموڈا ٹائنگل کے قصے پانچ سو سال تک پرانے ہیں جب 1492 میں کولمبس نئی دنیا کی کھوچ پر نکلے تو جب وہ اس علاقے سے گزرے تو ان کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ایک رات انہوں نے ایک آگ کے گولے کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا جو سیدھا اسی ٹائنگل میں چلا گیا وہ آگ کا گولہ کیا تھا اور کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا کسی کو آج تک کوئی آڈیا بھی نہیں ہے اس جگہ کو کئی ناموں سے جانا جاتا رہا ہے برموڈا ٹائنگل نام سب سے پہلے استعمال کیا گیا 1964 میں لکھے ایک آرٹیکل میں جس کو لکھا تھا ونسین گدیس نام کے آدمی نے میچین کا نام تھا ارگوسی اور اسٹوری تھی دہ ڈیڈلی برموڈا ٹائنگل اور تب سے آج تک اس کو برموڈا ٹائنگل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اس کے پاس سے گزرنے والے شپ کا کمپاس کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سے اڑنے والے پلینز کا کانٹیکٹ اچانک سے اپنے بیس اسٹیشن سے ٹوٹ جاتا ہے شپ اور پلین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں ابھی تک دو سو سے زیادہ پلین اور شپ غائب ہو چکی ہیں اور ہزاروں کی قادات میں انسانی جانے جا چکی ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تک ایک دو شپ کے ملوے کے علاوہ باقی کسی کا نہ کوئی پتا چلا نہ ہی کسی کی کوئی لاش ملی بڑے بڑے اسکولرز نے اپنی کتابوں میں اپنی عقل اور سوچ کی دنیا پر بہت کچھ لکھا ہے کچھ کا ماننا ہے برموڈا ٹرینگل دوسری دنیا یعنی پیرلل یونیورس میں جانے کا راستہ ہے اور آج تک جو بھی جہاز اور پلین یہاں سے غائب ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ آج بھی صحیح سلامت ہوں پر کسی اور دنیا میں اور کچھ کا کہنا ہے یہ دنیا میں ایلینز کے آنے جانے کا راستہ ہے اور کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر میتھین کا بہت بڑا بھنڈار ہے جس کی وجہ سے اس ایریا میں پانی کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے اور شپ کا کم ڈینسٹی کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں کچھ کا ماننا ہے اس جگہ پر بننے والے ہیکسا کلاوڈ ان حادثوں کے ذمہتار ہیں اس رہش مئی برموڈا ٹرینگل پر تھیوریس تو بہت ہیں پر کسی کے پاس بھی کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے آپ برموڈا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں